آج بھی میں بہترین ٹپس اور ٹریکس لے کے آئیں ہوں جو کہ ہماری زندگی اور ہمارے ٹائم دونوں کی بچت کر سکیں چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں تمام میری فیملی میری آڈینس امید کرتی ہوں سب ایمان اور صحت کی بہترین حالات میں ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شیر کو خیر میں بدل دیں آمین سو مامین آج بہت ہی زبادر سی ٹپس لے کے آئیں ہوں ہے چھوٹی لیکن ہے بڑے کام کی اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ میں تو اس کے اپنی لائف میں کر رہی ہوتی ہوں فالو تو دیکھیں اس طرح کا سپانچ ہاں ہمارے روز مرہ زندگی میں ہم ویسٹ کر کے پھینک دیتے ہیں جب ہم برطند ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹوٹنا شروع ہو جاتے تو ہم اس کا یوز اس طرح کر سکتے ہیں سابون دانی کے طور پر جب سابون دانی کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سپانچ ہے سپانچ جتنا بھی پانی ہوگا وہ اپنے اندر ایبزورف کر لے گا تو اس سے ہمارا سابون گھلے کا بھی نہیں اور ویسٹ بھی نہیں ہوگا ہے نا زبردر سی کمال کی ٹپس اسی سے ریلیٹیڈ ایک اور میں ٹپس آپ کو دیتی ہوں جیسے کہ ہماری بوٹلز کے جو ڈھکن ہوتے ہیں وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کا رییوز کیسے کرنا ہے اس کو اپنے سٹینڈ بنا لینا ہے اپنی سابون دانی بنا لینا ہے اوپر سابون رکھ دینا ہے اس کا بھی پانی جتنا بھی ہوگا تو ہمارا اس سے فائدہ یہ ہوگا یہ سٹینڈ ہوتا رہے گا ڈرائے ہو جائے گا ہمارا سابون گھلے گا نہیں اور اس میں بھی پیسے کی ہماری بچت ہو جائے گی اگلی ٹپ بھی بہت ہی زبردرست اور یونی سی ہے جس طرح ہم کہیں ہینڈ ویر اپنا کیری کر کے لے کے جاتے ہیں تو ہماری وہ ساری پرشانیاں ہوتی ہیں جب ہم اللاک لگا کے جاتے ہیں جب ہم اللاک لگا کے جاتے ہیں جو ہماری چابی ہوتی ہیں ہمارا بیک ویسے ہی ہے حیث ہماری چیزوں کیا ہم باہر سفر پر جارہے ہوتے ہیں ہمارا ملتی نہیں ہے جب ہم اچھی درہ سے ہاتھ ماتے ہیں مشکل تھوڑی سی ہو جاتی ہے کئزں دھوڑنے میں اب آپ کے لئے لیکیں ایک حل تو آپ نے یہ سیفٹی پین جو بکس ہوا ہوتا ہے آپ نے اس کا یوز کرنا ہے اس کو اپنے چابیوں کو اس کے اندر ڈال کے تو آپ نے اپنے بیک کے ساتھ اس کو لٹکا لینا ہے سائیڈ پہ کر کے پوکر کے ساتھ گھر کے یا بیک کے اندر لٹکا لینا ہے تھاکہ یہ چابی ہیں جو وہ ہماری نظروں کے سامنے رہے ہیں ہے نظر درستی کمال کی اور جو ہماری زندگی کو آسان بنا دیتی ہیں ایسی میٹیپ سینٹریک صاحب کے لیے لے کے آتی ہوں کیونکہ میں خود بھی ان چیزوں کو بائے کر رہی ہوتی ہوں استعمال کر رہی ہوتی ہوں تو وہ آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں امید کرتی ہوں یہ آپ کو آئیڈیاز پسند آئیں گے میری ویڈیو کو فل واج کیجئے کا کرنلی آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہماری کومن بکس میں حوصلہ افضائی کیا کریں کہ ہم ہماری ویڈیو کیسی ہوتی ہے اور کیسی لگتی ہے جی چل گئے آج کی آگلی ٹپس بھی اسی طرح کی ہے جو کہ بوٹلز ہماری بہت زیادہ آتی ہیں ہماری گھروں میں اور ہم اس کا ری یوز کر سکے ہیں بہت اچھے انداز میں جی ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ سپورٹ کریں ویڈیو کو فل واج کیا کریں سکیپ کیا بغیر جو کائنڈلی میرے چینل پر نیو ہیں سبسکرائی کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں فرینڈز اپنی فیملی کے ساتھ اور اس کو فل واج کیا کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے فل واج کیا کریں جی اپنے بوٹلز کو آگے سے کٹ کر لیا آگے مو کی طرف سے تو آپ نے یہاں پہ دو نشان اس طرح لگا لینے ہیں لمبائی کی صورت میں نیچے تک ان تک جو اس کا نشان ہے ویسے آپ نے لگا کے اس کو یہاں سے کٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں کٹ کروں گی ویسے ہی سیم آپ نے کٹ کر لینا یہ بھی ہماری بہت زیادہ زندگی کو آسان کر دینے والی ٹپس ہے اور بہت زبردست ٹپس ہے کیونکہ میں ان چیزوں کو فالو کر رہی ہوتی ہوں چونکہ ہمارے کیچن میں اور ٹائم میں بچت کرتے ہیں آج کل کی لائف ہماری بہت زیادہ بہت زیادہ بیزی ہے گھر میں باہر اور کیونکہ دور ہی ایسا مہنگائی کا دور ہے ہم لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں آن لائن ورک بھی کر رہے ہوتے ہیں فیزیکل ورک بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو ٹائم ہے نا وہ ہمارے پاس بہت شورٹ ہوتا ہے تو ان شورٹ کو بچنے کے لیے ہم اپنی زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بہت ہی آسان ٹرکس این ٹریپس جو کہ ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چیزیں یا اینڈ تک آپ نے کاٹ لیا کاٹنے کے بعد آپ نے بہت اچھے سے اس کو نیچے تک نیٹ اینڈ کلین کر لینا ہے تھوڑا سا شارپ کر لینا ہے چوری کی مدد سے یا آپ جی چوری کی مدد سے ہی اس کو شارپ جو ہوں گے اس کے ایجیز اس کو آپ نے گرم چوری کر کے اس کے اوپر اچھی طرح سے پھیر دینا ہے تاکہ یہ اتنے جس کے بھی جتنے بھی ایجیز ہوں گے وہ ہمارے ہاتھ کو کٹ نہ لگ جائے تو بلڈ نہ نکلنا شروع ہو جائے تو سیفٹی بھی ہمارے لیے ہیار کرنا بھی اپنے لیے signage x3 صرف جی یہی بهٹلز ہماری کٹ ہو گئی ہیں کرنے کے بعد اب ہماری کیچن کے جتنے بی آی اپس ہیں یا گلاس ہیں جو بھی آپ اس میں کیری کرنے چاہتے ہیں جو بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اس میں کر سکتے ہیں تو یہ دکھیں زبردست سا ایک ارگنائز بن کے یہ ہو گیا یا ہم اپنے جتنے بی ک Brittیں بھی سٹھ بھی سٹھ بھی ہوں لیedy ہوں گ gefragt ہوتے ہیں تو یہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اگر ہم اس طرح رکھتے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں جی اس طرح کی میں نے دو تین بوٹلز جو ہے نا وہ کاٹ لی تھی کاٹنے کے بعد یہ اوپر والا حصہ اس طرح کاٹ لینا ہے آپ نے سیم تو اسی طرح آپ نے سیم پرسیزر اگے سے بھی اسی طرح کرنا ہے جو کہ ہم نے لمبائی میں کاٹ لیا تھا سیم اسی طرح کاٹ کے آپ نے اس کو ریڈی کر لینا ہے اس کے بھی اجز آپ نے بہت اچھے سے نیٹ اینڈ کلین کر لینا ہے تو کہ یہ ہمارے ہاتھوں کو زخمی نہ کر سکیں یہ دیکھیں جی اس طرح ہم پہلے رکھتے ہیں اپنے کپس کو اس طرح ہم نے کیری کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں ایک اگر ہم اٹھاتے ہیں کپ تو وہ ہمارے سارے نیچے گر جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے نیو ہی کپ لاکے رکھے تھے تو یہ نیو کپ میں کے ہینڈل ہی ٹوٹ گئے ایک کپ اٹھانے لگی ہوں دو تین کپ نیچے بیسن میں گر کے ٹوٹ گئے ہیں جی میں نے اس کو اس طرح اورگنائز کر لی اس سے کیا ہوا ہمارے جگہ کی بھی بچت ہو گئی ہے اور یہ زبردستہ پیارا سا بھی لگ رہا ہے نا زبردستہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لازمی کومنٹ بکس میں بتائیے گا اور دعوں میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیو کے لیے دیجئے اجازت اور دعوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو اللہ نکمان